پارا چنار میں جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی میں آج آپ لوگوں کو اصلیت بتاؤں گا اگر میرے شیعہ بھائی یا شنی بھائی کو کوئی بات بری لگے میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں گا آپ لوگوں کو بتاتے چلیں پارا چنار میں زیادہ آبادی جو ہے وہ شیعہ کی ہے پارا چنار شیعہ آبادی کے درمیان ایک چھوٹا شاگاؤں ہے اس گاؤں میں اہل سنت والے رہتے ہیں تو شیعہ قوم نے یہ سوچا یہ جو ہماری آبادی کے درمیان اہل سنت والے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو ہم بھگا کر ہم ان کے گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو سارے ہم یہاں پر شیعہ ہی رہیں گے تو شیعہ نے اہل سنت کا جو گاؤں ہے ان پر حملہ کر دیا تو کچھ اہل سنت والے بھائی جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں لیکن شیعہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل سنت والے غیرت مند ہیں تو اہل سنت والوں نے بھی ان پر حملہ کر دیا ان کے بھی کچھ جان بھاک ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں تو اس بات کو چھے دن گزر گئے ہیں ابھی تک یہ جھنگ جو ہے یہ جاری ہے تو یہ جھنگ کا بڑی شکل اختیار کر چکی ہے اہل سنت کی طرف سے پندرہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور پچاس لوگ زخمی ہوئے ہیں اور شیعہ کی طرف سے بیس جان بھاک ہوئے ہیں اور ساٹھ زخمی ہوئے ہیں اہل سنت والوں نے ایک انتہائی گری ہوئی حرکت کی ہے گری ہوئی ارکت یہ تھی شیعہ زخمی تھے تو شیعہ زخمیوں کو ہسپیٹل لے کے جا رہے تھے ایمبولنس پر تو اہل سنت والوں نے ایمبولنس پر پتھراؤ شروع کر دیا یہ ایک انتہائی گری ہوئی ارکت تھی اہل سنت والوں کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جب سوشل میڈیا پر شیعہ جو ہیں مظلوم بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اہل سنت والوں نے ہم پر بہت زیادہ ظلم کیا اور ہماری خواتین کے ساتھ بھی ظلم کیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پورے پاکستان میں شیعہ کا احتجاج بھی جاری ہے کہتے ہیں کہ جو پرچنار میں شیعہ ہیں ان کو انصاف دیا جائے حقیقت یہ ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے باقی کسی شیعہ بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کھا ہوں مجھے چاہیے اجازت اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا